حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے کہنے لگے حضرت ہم ایمان لائیں گے لیکن آپ کا یہ جو کھیل ہے نا مرد زندہ کرنا یہ کھیل ایک بار ہمیں دکھا دیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ کھیل آپ ایک بار ہماری آنکھوں کے سامنے مردہ زندہ کر دیں ہم کلمہ پڑھ کر آپ کے غلامی میں آ جائیں آپ کے دین میں آ جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ چلتے ہیں قبرستان میں آیت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پرانے قبرستان میں لے گئے دیکھا بہت زیادہ پرانی قبر تھی انہوں نے اشارہ کیا اس قبر کے اندر جو مردہ ہے کھڑا کر دو ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کی اور میرے مالک میری تو یہی چاہتا ہے کہ یہ تیرے دین میں آ جائیں تو بھی یہی چاہتا ہے تو پھر ان گلی سڑی ہڈیوں کو ایک دھانچے کی صورت دے دیں ان میں روح ڈال کے ان کو دکھا تاکہ یہ تیرے بندے بن جائیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا ایک دم قبر پھٹ گئی زمین پھٹ گئی اندر سے ایک شخص یہ کہتا ہوا نکلا کہ میرا خچر کہاں ہے میرا خچر کہاں ہے ادھر بھاگتا ہے پاگلوں کی طرح ادھر بھاگتا ہے میرا خچر کہاں ہے لوگوں نے پوچھا حضرت اس کو کیا ہو گیا اس مجنو کو کیا ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو شخص ہے نا یہ خچروں کی مالش کیا کرتا تھا ایک دن کہیں سفر پہ جا رہا تھا اپنے خچر کے اوپر سوار اپنے جانور پہ سوار کہیں سفر کو جا رہا تھا سفر کافی لمبا تھا ایک سہرہ میں چلا گیا وہاں ریت کے ٹبے تھے کھانے پینے کا سازو سامان ختم ہو گیا خود کے کھانے کو بھی کچھ نہ ملا خچر کے کھانے کو بھی کچھ نہ ملا کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے خچر پہ ہوش ہو کر زمین پر گرا وہیں مر گیا اب جب وہ مرا تو اس کی زبان پر آیا اوہ خچر تو نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی اب اسی جانور کا نام لیتا 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 یہ بھی مر گیا مرا تھا خچر کا نام لیتے ہوئے جس طرح ہمارے سامنے قبر سے اٹھا ہے خچر کا نام لیتے اسی طرح قیامت کے دن اللہ رسول کے سامنے جب اٹھایا جائے گا اس وقت بھی اس کی زبان پر خچر کا نام ہی ہوگا اپنی زندگی کیا کہ مقصد بنا لے مشہن بنا لے اٹھو تو بس نبی نبی کرتے ہو جوانو چلو تو بس نبی نبی کرتے ہو پھرو تو نبی نبی کرتے ہو مسجد میں آؤ تو نبی نبی کرتے ہو نبی نبی کرنے کے آدھی بن جاؤ آدھی بنا لو خود کو میں تو کہتا ہوں تمہارا جینا بھی محمد کے نام پہ ہو تمہارا مرنا بھی محمد کے نام پہ ہو